اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی گاب سے بھی سیکھ ہو گئے اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ قوت کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں جنسے کہ کافی سارے لوگوں نے جو ہے کمنڈ وغیرہ کیے اور واتس اپ میں میسیز کیے کہ اگر ہمارے پاس میں ڈوکمنٹس نہیں ہیں کوئی بھی پروف نہیں ہے تو ہم کس طرح سے اپنے دیش آ سکتے ہیں تو ان کے لئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو انلیگل کنڈیٹ ہیں جو انلیگل ورکر ہیں تو کوئیت کے اندر تو ان لوگوں کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیا کرنا رہے گا اور کیا چیز آپ کو لے کے جانا ہوگا اور وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ انلیگل ہیں آپ کو ٹکٹ بلکن فری ملے گا آپ اپنے دیش اپنے وزن میں واپس جا سکتے ہیں چاہے پاکستانی ہو یا انڈیار ہو یا نیپالی ہو یا پانستانی ہو جو بھی ہو آپ واپس جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے وہاں پہ دیکھ لیں اور ساری چیز میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا ہوا ہے کب آپ کس کو جانا ہے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا آپ کو لے کے جانا ہے لیکن اس سے پہلے بتانے چاہوں گا اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پیس کرنے تاکہ ان فیچر آپ کو لیٹیش اپ ڈیٹ ملتی رہے اور ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ میں جھوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو اگر انڈیا کے ہیں تو آپ کو سرچ کرنا ہے انڈین ایمبیسی اسے پہلے آپ کو سرچ کرنا ہے جیسے آپ گوگل پہ یہ سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد انڈیا ایمبیسی آجائے گی اس پہ کلک کریں گے ان کی ویف سیٹ پہ جائے گا وہاں پہ ایک فارم کا اپشن آئے گا وہاں سے فارم نکال لینا ہے اس فارم کو کرنٹ نکلوا کے کہیں بھی اور وہ فارم بننے کے بعد میں اور وہ فارم لے کے آپ کو جانا ہے اور جانے کے بعد وہ فارم وہاں پہ سمیٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایڈرس بتایا تھا آجائے بھی جانے کے بعد میں سمیٹ کرنا ہے اگر آپ کے حاصل کو علاقات نے ہے ہے تو یہ فارम آپ سمیٹ کر دیں گے ھועç اپنے واپس آجائے اس سے اگر کوئی بھی ڈوکومنٹ نہیں ہے اگر آپ کے باس سارے ڈوکومنٹ resist وہا فارم یکٹ میں دی کوئی بھی لے کے جائے ہیں وہاں پر فوٹو لے کے جائے اپنے دیس آجائے ہیں یہ سارے لوگ معلوم کر رہے ہیں پہ cabinet کہ آپ کو پ87 لائے اور آپ کو معلوم ہو اڈیوşیں خیالی بھی کے حال کرتے چل سارے نئے معاملے بھی آگئے ہیں پیچھلے چو بھی سننٹے میں اٹھپن نئے معاملے آئے ہیں ٹوٹل حساس 43 ہو گئے ہیں اور ایک کی موت بھی ہو چکے ہیں تو آپ کو پناہ ضرور خیر لکھیں اور جو آپ کے روم ایڈا انکو بھی خیر لکھنے ہیں تو چلیے پھر ملنگ اس نئے شوڈیو میں تب تک لیے آپ کو پناہ خیر لکھیں اپنے فیملی والوں خیر لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی